دوستو سوگت ہے آپ کا سمارٹ فون نوجی میں میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ آج ہم بات کریں گے کہ نیا سمارٹ فون لینے سے پہلے کن خاص باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے جہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا چلی دوستو شروع کرتے ہم آج کا ویڈیو جہاں دوستو آج کے اس ٹیکنالوجی بڑے دہور میں سمارٹ فون ورلڈ جو ہے بہت ہی پروگرس کر رہا ہے ہر دوسری تیسرے دن نئے نئے سمارٹ فون لانجھ ہو رہے ہیں ہر دوسری دن نئے نئے ٹیکنالوجی سمارٹ فون میں لائی جاری ہے جہاں دوستو ایسے میں ہر بندہ جو سمارٹ فون یوز کرتا ہے اس کا یہ من ہوتا ہے کہ چلی اپنا سمارٹ فون بدل دیتے ہیں اپگریڈ کر لیتے ہیں نئے سمارٹ فون لے لیتے ہیں جہاں دوستو ہماری عادت سی بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے فونس بدلتے رہیں یہ ایک حساب سے تو صحیح بھی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے اپڈیٹڈ رہنا چاہیے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کرنی چاہیے جی ہاں دوستو چلیے پتے کی بات کرتے ہیں سمارٹ فون لینے سے پہلے ہمیں کن خاص باتوں کا دیان رکھنا چاہیے اس وشے پہ ہم بات کریں گے جی ہاں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے بلڈ کالٹی بلڈ کالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے جو سمارٹ فونز ہیں وہ ایدر میٹالک ڈیزائن میں یا پھر پلاسٹک اور کچھ فینسی فونز یا جو ہائی انڈ فون ہوتے ہیں ان کا جو ڈیزائن ہے وہ گلاس تھوڑا سا گلاس فنشنگ میں بھی رہتا ہے جی ہاں دوستو اپنا نیا سمارٹ فون لینے سے پہلے آپ ضرور تھوڑی سی ریسرچ کریں تاکہ اگر آپ نے صحیح فون چوز کیا ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے جی ہاں ریسرچ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنا رف اور تف یوز کرتے ہیں فون کا آپ کتنی بار اپنے سمارٹ فون کو اپنے ہاتھ سے گراتے ہیں اور آپ کتنا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں اپنے سمارٹ فون کو یا گھر پہ اگر آپ کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں وہ بھی ضرور آپ کے سمارٹ فون کی ساتھ کبھی کبھار چھیٹا نہیں کرتے ہی ہوں گے جی ہاں دوستو ایسے میں میں آپ کو یہی سالہ دوں گا کہ آپ جو ہے میٹالک بیلڈ والے جو سمارٹ فون آتے ہیں ان کو لینا پسند کیجئے گا تاکہ اگر آپ کا سمارٹ فون آپ کے ہاتھ سے کر بھی جائے آپ کے بچے اس کو گلتی سے کہیں پہ ڈروپ کر دے تو دو تین فیٹ کا جو ہے شاک وہ آسانی سے برداشت کریں اور آپ کے سمارٹ فون کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ کو فیل بھی نہ ہو کہ میرا میرا نقصان ہوا ہے میں نے اتنے پیسے کا بھی لیا تھا تو نقصان ہے جی ہاں دوسری ضروری اور خاص بات یہ ہے کہ پروسسر جی ہاں دوستو پروسسر جو ہے بیسک ویری بیسک جو آپ کا ڈرائیور ہے آپ کے سمارٹ فون اگر آپ کے سمارٹ فون کو چلاتا ہے جی ہاں دوستو اس بات کو بھی آپ کو دیان رکھنا چاہئے اگر آپ آن لائن گیمز زیادہ کھیلتے ہیں بہت ہیوی گیمز آپ کھیلتے ہیں اپنے سمارٹ فون میں یا اگر آپ ایک وقت پہ بہت ساری اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں اپنے سمارٹ فون میں آپ کے سمارٹ فون کا سکرین اگر بڑا ہے تو اگر آپ کے اس میں سپلٹ سکرین بھی سپورٹ ہوتی ہوگی تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ آپ سناپ ڈراغن کوالکام سکس فیفٹی ٹو سے نیچے کوئی فون نہ لیں جی ہاں دوستو صحیح کہہ رہا ہوں میں اس سے اوپر والے ہی آپ سمارٹ فون لے لیں جن کا پروسسر سپورٹ کرتا ہے سناپ ڈراغن کوالکام سکس فائی ٹو سے اوپر جی ہاں دوستو یہ پروسسر کبھی آپ کو لائگ نہیں دے گا ہینگ نہیں کرے گا اور آپ کو گیمز کھیلنے میں بہت آسانی ہوگی جی ہاں دوستو آپ کو آپ کا فون کبھی ہینگ نہیں ہوگا ریم کی کمیہ آپ کو فیل نہیں ہوگی جی ہاں دوستو اگر آپ اس سے کم والے کم سٹرنٹ والے پروسسر لیتے ہیں تو آپ اپنے کام کو پوری طرح انجام نہیں دے پائیں گے آپ گیمز منپسند گیمز نہیں کھیل پائیں گے یا آپ سپلٹ سکرین میں ملٹی ٹاسکی نہیں کر پائیں گے جی ہاں دوستو پروسسر بھی آپ کو دیکھ لینا چاہے کس طرح کا ہے کس کالٹی کا ہے اور کس حساب کا پروسسر ہے جی ہاں دوستو اگلی جو بات ہے جس کا ہمیں خاص دعام رکھنا چاہے یہ وہ ہے ڈسپلی جی ہاں ڈسپلی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ڈائریکٹ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے آپ کے سمارٹ فون سے وہ آپ کے ڈسپلی سے ہی ہوتا ہے جی ہاں دوستو جی ہاں ڈسپلی میں آپ جو ہی ڈائنٹین ٹوئنٹین ٹین ایٹی پیکسل والا ہی فون لے لیں یا اگر پاسیول ہو سکے تو ٹوئنٹی فائی سکسٹی انٹو فورٹین فورٹی کیو ایش دی ریزولیشن والا فون لینا پسند کریں جی ہاں دوستو ڈسپلی جو ہے بہت امپورٹنٹ رول رکھتا ہے آپ کے سمارٹ فون میں آپ اپنے ویڈیوز اپنی سیلفیز فوروز وغیرہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو ڈسپلی میں اوبیسلی وہ بہت بڑیاں دیکھنی چاہیے آپ کو اچھی دیکھیں گے اوبیسلی آپ جیچ کر پائیں گے کون کون سی ویڈیو فوٹو آپ کے جو ہے فرنس کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل ہیں جی ہاں دوستو اگلا چیز جو ہے بیٹری ہے بیٹری ہمارے یہاں کم سے کم خاص کر کے اندیا میں تو بہت مائن رکھتی ہے سمارٹ فون کی بیٹری کیونکہ پاور کٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے آن لائن یا کہیں بھی یا ان لوگ سے انٹریکٹ کیجئے جو انہیں اس طرح کی فون لیا جو آپ کے من میں یا دوستو بیٹری اگر بڑا سائز ہے تو وہ زیادہ میٹر کرے گا وہ زیادہ اچھا رہے گا وہ ہی لئے آپ پسند کر لیجئے گا زیادہ ایم ایم والی بیٹری آپ کو فل ڈی جو ہے اگر آپ اپنے فون کے ساتھ بھی چپ کے رہے تو آپ پورا پورا ساتھ دے گئے اگلی چیز جو ہے سٹوریج بھی بہت امپارٹن ہے کم سے کم 64 جی بھی آن بورڈ جو سمارٹ فون آتے ہیں مارکٹ میں ان کو پریفر کیجئے اور اگر زیادہ ہی ہے تو آج کل سمارٹ فون کا ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ کو اس کی آن بورڈ ممیوری 64 ٹی بہت فائدے رہے گا دوستو اگلی چیز ہے کیمرا جی ہاں آپ جانتے ہیں سیل فی بول ہے ویڈیو کا زمانہ ہے گی پریس ممیوری ہے جو نیا فانکشن شاہری پارٹی ایٹس ٹرہ پہ ابھی کیمرا تو علماری میں بند کر دیا گیا آپ کا سمارٹ فون ہی آپ کا ساتھی بن گیا ہے جی ہاں دوستو میں صحیح کہہ رہا ہوں ایسے میں آپ کو کیمرا کس طرح کا لینا چاہیئے جی ہاں اپیچر والا سمارٹ فون تو بہت اچھے فوٹوگرافز آئیں گے بہت اچھی سیلفیز آئیں گے اگر 20 میگا پکسل کیمرا مل رہا آپ کے سمارٹ فون میں بجٹ پرائز پہ تو بہت ہی جی فائدہ ہوگا بہت اچھے ویڈیوز سیلفیز گروپ فیز ایٹس ایٹس آئیں گے ہو ہو imp ہو ہی ہی لغا ہی 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 گروپ ہی 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 ہ Su ہی ہی